بسم اللہ الرحمن الرحیم نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی یہ سوال اگرچہ حیاء کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہے دیکھئے جب کم سے کم حیث کی مدت تین دن ہے تین دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیث آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا حتیٰ کہ اسپورٹنگ بھی نہیں ہوگی غالب گمان قریب بے یقین ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں لیکن اس کے بعد اگر دس دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی ذرا سی بھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑی تھی لہذا وہ نمازیں لٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سیرے سے لیکن جیسے اسپورٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں تو یہ ہے تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بلکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ الیقین لا يزول بشک یقینی چیز تھی حیث کا ہونا اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا البتہ بعض افعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتوم کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے منسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد حافظو علی الصلاواتی نمازوں کی حفاظت کرو محافظت تو محافظت اسی طرح سے ہوتی اس کا خیال کرنا پڑتا ہے تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کی ایام حیث پورے ہو گئے ہیں جیسے کسی کو چار دن آتا ہے کسی کو پانچ دن آتا ہے ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی تو چار دن جیسے آنے کی عادت ہے تو چار دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے ایسا نہ ہوگے سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑیں اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے پانچ بچ کے تیس منٹ پر ساڑھے پانچ بجے صبح تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام ہے اس کا تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے تو جو عادت ہے وہ اس کو تو گزرنے دیں تین یا چار دن کی کسی کو عادت ہے کسی کو پانچ دن کی عادت ہے لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رکھ سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں کیونکہ یہ دو نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں آسک مفتی تاریق مساؤد